بھارت کو زوردار جھٹکا جرمنی نے بھارت کو ہتیار بیچنے سے انکار کر دیا ہے بیلجیم کے بعد اب جرمنی جبکہ برطانیہ بھی بھارت پر اصلے کی پبندی لگانے کا سوچ رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے مظالم سے اب پوری دنیا واقف ہے کیسے بھارت ماسون کشمیریوں پر مظالم کرتا ہے اور ان کو شہید کرتا ہے بیلجیم نے بھی چھوٹے ہتیار سپلائی کرنے کے ستر کروڑ کے معاہدے کو رد کر دیا تھا کیونکہ بھارت یہ ہتیار کشمیر میں استعمال کر رہا ہے بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کے باعث جرمنی کے ساتھ ہونے والی چھوٹے ہتیاروں کی ڈیل میں رکاوٹ آنے سے موڈی حکومت سک تشویش کا شکار ہے حالی میں بیلجیم بھی مقبضہ کشمیر میں ہتیاروں کے استعمال کے خدشے سے بھارت کی سپیشل فرنٹیر فورس کو چھوٹے ہتیار سپلائی کرنے کے دو ہزار بیس میں ہوئے ستر کروڑ کے معاہدے کو مسترد کر چکا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق جرمن اسلاح ساس کمپنی ہیکلر اور ٹویش نے ایم پی فائیو سب مشین گنز بھارت کو فراہم کرنی تھی مگر ان ہتیاروں کے مقبضہ کشمیر میں ممکنہ استعمال کے خدشے کے پیشے نظر جرمن سرکار نے کمپنی کو اسلاح برامت لائسنس کی منظوری نہیں دی جرمنی اور بیلجیم کے ساتھ ہتیاروں کی ڈیل ڈاوہ ڈول ہونے کے بعد اب بھارت امریکی ساختہ اسوالٹ رائیفلز خریدنے کی کوشش کرے گا جرمنی بھارت کا چھٹا بڑا تجارتی پارٹنر ہے اور بھارت یورپی یونین ممالک میں سب سے زیادہ تجارت جرمنی سے کرتا ہے جبکہ اب جرمنی بھارت کو بڑا جھٹکا دیا ہے جبکہ دوسری جانب برطانیہ بھی یہ سوچ رہا ہے اور وہاں بھی آوازیں اٹھنے لگ پڑی ہیں کہ برطانیہ جو بھارت کو اسلاح دیتا ہے وہ کہیں کشمیر میں تو استعمال نہیں ہو رہا کہیں وہ بھی مسؤون کشمیروں کی جانوں کے ذمہ دار تو نہیں اس لئے اب وہاں بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ بھی بھارت کو اسلاح دینا بند کریں